مزید خبروں میں آپ کو بتائیں 24 نیوز کی معروف آنکر پرسن اور سینئر صحافتی نصیم زہرہ کی کتاب From Cargill to Koo شائع ہو گئی اسلام آباد میں تقریب رونمائی کے دوران سیاسی شخصیات سمیت سفارتکاروں اور سابق فوجی افسران نے شرکت کی بشیر چودری کے رپورٹ نصیم زہرہ کی کتاب From Cargill to Koo کی تقریب رونمائی سے قائد حضب اختلاف شیری رحمان نے خطاب میں کہا کہ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو مل کر اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے تقریب سے سابق صفیر ریاس کھوکر اشرف چانگیر قاضی، ریٹائیڈ لیفٹنن جنرل امجد شویب، عیاس امیر اور شریم ازاری نے بھی خطاب کیا ریاس کھوکر نے نصیم زہرہ کی کتاب کو Cargill پر لکھی گئی تمام کتابوں کی ماں قرار دے دیا نصیم زہرہ نے کہا کہ انہوں نے چودہ برس کی مسلسل محنت سے یہ کتاب پاکستانی موقف اور حقائق عوام تک پہنچانے کی خاطر لکھی تقریب سے Cargill آپریشن کی کمانڈنگ آفیسر برگیڈیر تنویر نے خطاب میں سنسنی خیز انکشافات کیے انہوں نے کہا کہ ان کی سپاہیوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بڑا معارکہ لڑنے جا رہے ہیں سینئر قیادت کو بہتر پالیسیاں بنانی چاہیے جنرل مشرف کو اس وقت کے وزیر آزم نواز شریف کو حقائق سے آگاہ رکھنا چاہیے تھا کیمرمین آشر بٹی کے ساتھ بشیر چودری 24 نیوز اسلام آباد